حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گر میں کحرام مچ گیا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گوڑا اشجر جس پر بیٹھ کے آپ نے تمام جنگیں لڑی وہ بھی آنسو بہا رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ترکے میں صرف ہتیار تلوار خنجر اور نیزے تھے ان ہتیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا اللہ جل جلالہو کے یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجائے وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ جل جلالہو کی راہ میں خرچ کر دیا ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑا جس سے پہلے ہم ایک شہر پتا نہ کر چکے ہو یعنی ہر دو جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور پتا ہوتا تھا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی دی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام مسلم امت کے نام موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپڑ جاتی ہے زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو موت بستر پر نہ آتی رضی اللہ تعالی عنہ اس پیغام کو اس دور میں ہر مسلمان کو ضرور پڑھانا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کول کو وقتاں فوقتاں دہراتے رہنا چاہیے